جائے اجازتی اللہ حافظ اجازتی اللہ حافظ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ colours کی مدد کرتے ہیں کیونکہ آپ دو طریقے اختیار کریں آپ ایک طریقے میں اللہ کی راہ میں دے کر کوئی کام کریں دوسرا بلا مطلب کہ کچھ دیئے ہوئے صدقہ خیرات کیئے ہوئے آپ کوئی کام کریں آپ خود دیکھیں گے کہ وہ کام کامیاب ہو گیا اور جو آپ نے بغیر صدقی کی کیا تھا وہ کامیاب میں جو آپ کا نقصان ہوا ناکامیابی ہوئی وہ پھر آپ کو پریشانی بھی اٹھانا پڑی ٹھیک ہے جو صدقہ دے کر کام شروع کیا جاتا ہے نمبر ایک تو اس میں اللہ پاک آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو صدقہ آپ اگر جانگوں میں دیتے ہو پرندوں میں دیتے ہو تو وہ آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نیک بندے نے جو ہے کھانا کیونکہ ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ پرندوں کو جانوروں کو پتا ہوتا ہے تو اللہ بھاک کی کسی نہ کسی بات میں کوئی نہ کوئی رحمت کوئی نیکی چھپی ہوتی ہے کہ اگر پرندوں کو بھی زبان ہو یا تو وہ آپ لوگ تو ویسے ہی کھانا بھی نہیں چھوڑ دو آپ تو ویسے ہی دھر کے مارے ہی جو ہے اپنی زندگی ہے ختم کر لو اگر پرندوں کے اللہ بھاک زبان اتا فرما دے تو یہ اممہ بہت نایاب ہیں لیکن پہلے آپ اس کا زکاعت کا طریقہ اختیار کریں گے اب امم سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی ہی بات بتاتی جاؤں کہ ہم نے ووٹ کیا مدرسے والوں نے کہ کسی کے کمیس میں زیادہ بکا گیا ہے کہ شارٹ ویڈیو بنائیں اور لینٹھ یعنی کے لمبی ویڈیو بنائیں تو ہم نے یہی مطلب کے پروگرام بنایا ہے کہ یہی آپ کو بات سمجھانے کے لئے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو جب آپ دیتے ہو تو ہماری ویڈیو کے تھوڑی سی لمبی بنیں گے اس میں آپ کو سمجھائیں اچھے پریقے دے جائے گا وہ آپ کے لئے زیادہ آسانی ہوگی اگر کہ ہم شارٹ ویڈیو بتاتے ہیں اور مختصر باتیں بتاتے ہیں اس میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو یہی کہ آپ کو تھوڑی سی ٹیٹیل سے اچھے پریقے سے سمجھائے جائے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ پریشانی نہ ہو اچھا یہ جو عمل ہے بہت نایاب ہے اور آپ نے پہلے اس عمل کی ذکات ادا کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ذکات ادا کرنی ہے اور جو آپ کے ساتھ شرائط جو ہم نے آپ کو پہلے بتائے ہیں وہ شرائط آپ پیار کریں گے ٹھیک ہے وہ شرائط کو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو کلمات ہیں جو آپ کو میں پڑھ کے سنوں گی وہ کلمات آپ غور سے سنیں بہت سے ایک آتی ہیں کہ آپ ہمیں پڑھ کے بھی بتائیں کہ کس طرح پڑھ جاتے ہیں اب میں آپ کو پڑھ کے بھی سنائے کروں گی تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پڑھنا کیا ہے آپ نے یا خوب یا خوب یا زبر یا حپیش با خوب یا خوب غائن زبر غا نونزر یعنی غنی یا خوب غنی یا خوب غنی دونوں لفظ ایک ہی ہیں پڑھا جائیں گا اوپر سکرین پر بھی چلا دیا گیا ہے تو غور سے دیکھیں میں کیسے ادا کر رہی ہوں یا خوب غنی یا خوب غنی جیڑا جان جیوے ابو طالب کے گھر میں دنس بخار حاضرات کو حاضر کرو پل بھر میں بے حق کی یا علی یا علی یا علی غور سے سنیں یا خوب غنی یا خوب غنی جیڑا جان جیوے ابو طالب کے گھر میں بنس بخار بنس بخار حاضر کرو حاضر کرو پل بھر میں بے حق کی یا علی یا علی یا علی یہ اضائمت تھی یا پہ پرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ان کلمات کا طریقہ سنیں یہ جو کلمات ہیں چڑھتی چاند یعنی چاند کی پہلی تاریخ اسلامی مہینی کی چڑھتا چاند آپ یہ عمل شروع کریں گے چڑھتے چاند کی اوہ عمل شروع کریں گے تو گیارہ دن ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک دو تین چھ پانچ سات نو دس گیارہ تاریخیں ٹھیک ہے چڑھتے چاند کی گیارہ تاریخیں آپ اس عمل کو کریں گے پرنا کمی دفعہ ہیں صرف ایک سو دس مرتبہ ایک سو دس مرتبہ آپ یہ عمل پڑھیں گے عشاء کے ٹائم عشاء کے ٹائم پڑھیں گے ٹھیک ہے عشاء کی نماز عدا کریں عشاء کی نماز کے فوراں بعد یہ عمل کریں پاس تھوڑی سی ایک کا دیا اگر باتی نازمان سے ہو رہا کریں کیونکہ آپ زکاة عدا کر رہے کسی عمل کی زکاة عدا کر رہے پاک صاف ہو اچھی طریقے سے نحاد ہو کر وضو کر کے جنابت سے ہر چیز سے پرخیز کرو ٹھیک ہے دوئے دن کی زکاة ہے اور جب کبھی بھی آپ کو موکلین کی ضرور پیش آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کسی پہلی آپ ہمیشہ میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں کہ پہلی آپ کسی بچے کی اوپر بچے ہوں بچہ ہوں فرق کوئی نہیں ہے کوئی ایک بچہ آپ لیں اس کے اوپر جو ہے حاضراتیں موکلین کی کروئیں ٹھیک ہے تو جب آپ بچے کے انگوٹھے کے اوپر جو کاجل آپ کو تیار بتایا جاتا ہے جو آپ نے کفور کا کاجل تیار کیا ہوگا جس کی منی ویڈیو پہلے بھی بہت زیادہ سینٹ کی ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا کفور کے کاجل کی ویڈیو بہت زیادہ پوست کی ہی ہیں تو وہ کاجل آپ تیار کر کے کاجل اپھار کے اس کو اتر میں مکس کر کے تو وہ بچے کے ناخن پہ لگا دیجئے گا اور ان کلمات کو مطلقے گیرہ بات پڑھ کر ڈم کریں تو انشاءاللہ حاضرات کا نزول ہوگا اور جائز سوال کا جواب آپ تسلیب بخش حاصل کر سکتے ہیں اب آج ہے طریقہ نمبر دو کی طرف آپ نے اگر یہی حاضرات موکلین جنکہ آپ سکات بہتر ہوگی گیرہ دن تک تو اگر آپ خطر کرنا چاہتے ہو تو مغرب سے کچھ دیر پہلے دیکھیں مغرب مشریہ جو مغرب سے کچھ دیر پہلے یا اثر اور مغرب کے درمیان یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز یا جن سے آسمانی یا دوسری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ روحانیت جو دنیا ہوتے ہیں ان کی مخلوق متحرک ہو جاتے ہیں یعنی کہ روکی ہوتی ہے ٹھہری ہوتی ہے کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے تو اس درہان اگر آپ جو معامل ہیں جس نے اس عمل کی ذکات ادا کی تھی وہ اگر مغرب سے پہلے یہ عمل کی ذکات ادا کر کے بیٹھے گا اور ان کلمات کو جس طرح آپ نے ذکات اچھے بریقے سے ادا کی ہوگی اتنا ہی کلمات تیزی سے کام کریں گے آپ نے اسی طرح گھوٹے کے ناخون پہ ہتھیلی پہ گول دائرہ ہتھیلی پہ بنا لو ہتھیلی پہ ٹھیک ہے اس کے قربے آپ حاضرات مقلن کر سکتے ہو آپ نے کیا کرنا ہے مغرب سے کچھتے پہلے بیٹھ کر آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ ہتھیلی پہ یا انگوٹھے کے ناخون کے اوپر آپ نے جو ہے سیاہی کاجر لگا لینا ہے جو حاضرات مقلن کی سیاہیی کا کاجر ہے وہ آپ استعمال کریں گے بہت سے میرے پاس کمنٹ سنایے تھے کہ آپ ہم جیسے سرما یا کوئی کاجر استعمال کر سکتے ہیں ہم والا نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ جو کافور کا قاصل ہوتا ہے وہ مقلن کی مطلب کہ کافور میں ایک خوشبو ہوتی ہے وہ مقلن کو پسند ہوتی ہے ٹھیک ہے جو پریوں کو پسند ہوتی ہے جو جو بھی مخلوق ہے وہ خانیت کی مخلوق ہے قدرت اللہ پاک کی طرف سے ان کے پاس یہ تو فور ہوتا ہے ان کی اپنی خوشبو اس خوشبو سے وہ دیوانہ ہار کھشتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ استعمال لازم کریں گے ٹھیک ہے اور اگر میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بہت نایاب بنانا سکھائی ہے جو مقلین کو حاضر کرنے میں اور جو بریوں کو حاضر کرنے میں بہت نایاب ہے میں نے اس کا خدیعہ رکھا لیکن میرے دل نے اس چیز کو گوارہ نہ کیا کہ میرے بہن بھائی جو ہیں مجھے ایسے لگا کہ کہ میں ظلم دونی کر رہی کہ میں کوئی مجائز نہیں ہے ٹھیک تو اسی وجہ سے ہم نے وہ حدیعہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کو نہیں لیا بلکہ اس کی ویڈیو بنا کر پوسٹ کر دی وہ تمام چیزیں اس میں لیکھ دیں تاکہ آپ کو آسانی لینے میں آسانی ہو ٹھیک تو آپ مقلین کی حاضری کا جو طریقہ بتا جا بلکل ویسے کریں گے ہاتھ کے اوپ کاجر لگا گے اور پھر اپنے جو کلمات ہیں گیارہ بار پڑھ کر دم کریں اپنی اوپر اگر بچے کے اوپر کروارے تو تب بھی گیارہ بار پڑھ کر دم کرتے رہو گیارہ گیارہ بار پڑھ دم کرتے رہو لفظ ادا ہو جاتے ہیں لفظ میں بہت خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے تو انشاءاللہ مکلین کا نزول ہوگا اور جائز سوال کا جواب آپ تسلی بخش پوچھ سکیں گے یہ ایک ایسی نیا بملیات آپ کے ساتھ پیش کیا رہے ہیں متعلقی حاضریوں کے کہ آپ اگر تسخیر بہت پڑے عمل ہوتے ہیں تسخیر میں ریجت کا خوف اس طرح کی چھوٹی موٹی پریشانی ہوتی ہیں لیکن جو حاضری ہوتی ہے تو یہ بخور یقین مانی اگر آپ حاضری بھی کر لیتے ہو تو آپ مکمل عمل بن جاتے ہو تو آپ مکمل عمل بن گے تو تسخیر کا کوئی بھی عمل کرو گے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اگر آپ نے میرا چینل اب تک سسکرائب نہیں کیا تو مدرسے ظاہرہ اتنی مہنت سے ویڈیو بنائی جاتی ہے سو سمجھ ہی ویڈیو بنائی جاتی ہے ایک ایک بات آپ سنجھ جاتی ہے تو اتنا تو کم اس کم مدرسے ہو لگا بندہ ہے کہ آپ ان کے چینل کو سسکرائب کر سکیں ٹھیک ہے مجھے بتایا جا رہا تھا کہ سسکرائب بہت کم ہیں ویڈیو دیکھی جا رہی ہے لیکن سسکرائب نہیں کوئی کرتا تو آپ ہماری اس کاوش کو پڑی دنیا میں پھلانے کے لئے آپ سسکرائب کرنے بہت ضرورت ہے آپ سسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ حفظائی ہو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ریڈ بٹن کو یعنی سرخ رنگ کے بٹن کو آپ پھیک کریں گے تو سسکرائب ہو جائے گا جیسی ویڈیو پیسٹ ہوگی آپ کے پاس پہن جائے گی سب سے پہلے آپ اس کا بیل کا ایک بٹن ساتھ ہوتا ہے اس کو لازم نون کریں گے اپنا خیال رکھئے گا جوہوں یاد موسیقی پیارے سسکرائب اور پیارے بہنوں بھائیو اگر آگ مطلب کرنا چاہتے ہو یا محسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیار اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر رابطہ دیکھ ہمیں دیت سکتے ہیں ایک حدیث پر میں ہے جو اللہ تعالی نے فرما یا کہ کون ہے مجھے جو کرس دے اور اس کرس کے پدلے مجھ سے بھر بھر کے جو لیا لے کہ تم گمدوں کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گمدوں کا اکاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے دانیوں لیتے ہو دانییں یعنی کہ کبھی آپ نے گمدوں کے دانے کو دیکھا ہو گا ایک دانہ گمدوں کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے دانے کتنا بڑا بڑا اللہ بھر گمدوں کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ بھر کر سے موالی کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی صدرسے کے لیے یا مصور کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے مبوز دا لکھے گا یہ چھوٹا سپیغان ہے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کی جئے تا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ حمد شیط رحمن رحیم ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہوں ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مذہب صرف دکھی اور پریشان بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کے کسی اور مذہب کو تکلیف کنچانا اور جتنی بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لئے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کچھ رقم سبتہ کریں اور یا چھ کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سبتہ ہے شرائط نمبر دو مل سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں جس میں نام بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو اختی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن زیادہ پان دن زیادہ دو دن جمعیرات کہلائے گی یہ آپ کو فاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمعی ترخیز آپ لازم کریں جس میں آپ بتا دیا گیا ہو جس میں آپ جمعی کہا جمعی کریں جس میں جلالی کہا گیا جلالی کریں جمعی جمعی اور جلالی پرخیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرخیز اور شرائط وہاں پر پوست کر دی گئے ہیں پرخیز جو جلالی اور جمعی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرخیز جمعی ہے وہ بہت بڑا پرخیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن بچل اور کسی غیر کی سونا جانور کی خال سے بنی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم کو چھونا دودھ سے بنی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرخیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرخیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلوں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سکیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عدی سیت کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی میں صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی اسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی کریں اگر آپ جس عمل میں ہسار کہا گیا ہے اگر آپ ہسار نہیں کرتے تو رجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے رجل کی دعا رجل وائد کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو پیش کر دیا گیا ہے رو ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنک ہیں وہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سے تمام رجل کی دعا وائرہ بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سور فاتحہ آیت کرسی اور تین بار چار کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ دکھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی ساری سے کریں اگر آپ پاس کو فاش کریں یا بتائیں گے لوگوں کو عمل میں کامی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن دشتے راست بھائی ماں باپ کسی کو بھی اپنی عمل کا نائم سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کوئی لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریت پان ساری خود کا ہیرون چرس افیون شراب ہر قسم کی کوئی چیزیں آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ